آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ بہت زبردست نوکو کباب پراتھا رول کی ریسپی اور اس میں میں نے کچھ بھی کک نہیں کیا ہے لیکن اس کے باوجود اتنے زبردست سے یہ پراتھا رول میں نے گھر میں بنا لیا ہے تو ریسپی کی طرف چلتے ہیں اور میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کس طرح سے بنایا ہے اور جب آپ لوگوں کے گھر کوئی گیسٹ آ جائے نا تو آپ لوگ یہ پراتھا رول بنا کے سرف کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھک ٹھاک ہوں یا خیریت سے ہوں گے تو یہاں پہ آج میں بنانے لگی ہوں یہ نوکو کباب پراتھا رول مطلب اس میں میں کچھ بھی کک نہیں کرنے والی ہوں میں نے یہ ڈون کے سیکھ کباب لیا ہے اور ڈون کے ہی میں نے یہ پراتھے لیا ہے تو سب سے پہلے تو میں نے یہ سیکھ کباب نکالے اور اس کے پیکٹ پر جو انسٹرکشن لکھی ہوئے تھے کباب پر کیسے ہیں ان کو پراتھے ایک mmm تو اس پہ بس یہ ہطیقت کیا ہے کہ آپ دو تین مینٹ کے لئے اس کو کباب میں رکھیں اور یہ بلکل ری دی ہوں گے پھائیں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے اسکا رکھ دیا ہے ڈیس Shirqام اوٹ paw consist ٹائ vineر pai میں اس کو puisse کباب اچھے سیکھ اٹھنا ہے جو یہاں پہ ہماری ہی سیکھ کباب دادیین کباب آماری کہ میں پراتھے سیکھ کرنےائے اور یہ جو ڈون کے پراتے ہوتے ہیں ان کو آپ نے straight away پین میں رکھنا ہوتے ہیں اگر آپ باہر چھوڑ دیں گے دو تین منٹ بھی تو یہ بلکل چپک جائیں گے وہ جو شیٹ ہوتی ہے اس پر چپک جاتے ہیں یہاں پہ دیکھیں اب یہ تین منٹ ہو گئے تھے میں نے اس کو نکال کے چیک کیا تو اچھے سے سوفٹ ہو گئے تھے لیکن دھلکے الکے سے تھنڈے لگ رہے تھے تو پھر ان کو میں دوبارہ سے ایک منٹ کے لیے رکھوں گی تو یہ پرفیکٹ طریقے سے ریڈی ہو جائیں گے اور آپ اس کو اس ایٹ اس بھی کھا سکتے ہیں چٹنی وغیرہ کے ساتھ لیکن میں یہاں پہ بنا رہی ہوں رول تو میں نے یہ ڈون کے پراتے لیا ہے جو ذرا میں چیک کرنا چاہی تھے کہ کیسا رہتا ہے فرس ٹائم میں یہ سیر کباب ٹرائے کر رہی ہوں پراتے تو پہلے بھی کافی دفعہ ہم لوگ اس طرح سے بنا چکے ہیں آسانی ہو جاتی ہے اگر یہ پراتے فریج میں ہوتا ہے تو بس آپ فٹا فٹ سے نکالیں اور ناشتے میں یا چائے کے ساتھ ویسے بھی اگر دل چاہ رہا ہے کچھ ہلکا پھلکا سا شام میں تو ایک پراتہ بنائیں اور انجوائے کر سکتے ہیں بڑے مزے کی لگتے ہیں تو اس طرح سے بس ہلکا سا میں نے آئیل بریش کر دیا تھا پین میں اور اس کو میں رکھ رہی تھی لیکن اسے دو منٹ ہوئے تھے فریج سے باہر نکالے ہوئے تو یہ ایسے چپکنے لگے تو پھر میں نے دو پین چڑھا دی ہے چولے پہ اور اس طرح سے میں نے جلدی جلدی سے یہ پراتے بھی ریٹی کر دیا الٹے پلٹے اس کو لو ٹو میڈیم پہ رکھ کے ہم نے سیکھنا ہے اور جب بس آپ لوگوں کی پسند کا کلر آج ہے اس کے اوپر تو آپ اسے نکال لیں اور اب ہم یہاں پہ اسیمبل کرتے ہیں تو یہ میں نے املی کے کھٹے مٹھی چٹنی بنا کے فریج میں رکھی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ میں وہ دہی بوندی چاہٹ بناتی ہوں تو اس وجہ سے یہ چٹنی میں بنا کے زیادہ کونٹیٹی میں بنا کے رکھ لیتے ہوں تو بس اب یہ ختم ہوئی گئی ہے ساتھ ہی نا یہ میں نے ہرے مسالے والا جو رائتہ ہوتا ہے اس میں ہرہ دنیا پردینہ لسن ہری مرچ اور نمک ہوتا ہے تو اس کے چٹنی میں نے پیس کے اور دہی میں مکس کر دی تھی اور یہاں پہ یہ ہمارا رائتہ بھی ریڈی ہو گیا ساتھ ہی میں نے تھوڑی سی پیاس کٹ کر لی اور یہ زبردست سینہ کباب پراتھا رول بن کے تیار ہو گئے ہیں جس میں آپ نے کچھ بھی ککنی کیا ہے سب چیزیں میں نے ریڈی میٹ یوز کی ہیں اور یہ میں ایک آئیڈیا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ اچانک ابھی مہمان آ جائیں اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا آپ لوگ کو تو آپ یہ جو ہے نا لے کے آ سکتے ہیں بہت مزید کا ٹیسٹ ہے اس کا بہت اچھا لگا ہمیں اور ہمیں یہ آگے بھی بناوں گے کیونکہ ابھی سیر کباب تو رکھے ہوئے پورے پککٹ تو میں نے یوز نہیں کیا اس میں آئی تنگ ایٹین تھی تو ابھی بس میں یہ پانچ پراتھے بنا رہی تھی تو باقی کے جو کباب ہے پھر میں وہ بعد میں ان کے بھی رول بنا لوں گی یا بیسی ہم لوگ چائے کے ساتھ کھا لیں گے تو یہ تو اتنے مزے کے لگ رہے دکھانے میں جب میں نے اس کو ٹیسٹ کیا تو اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا لگ اور کوئی سمیل نہیں تھی کچھ نہیں بہت ہی اچھے لگے تو یہاں پہ میں اسی طرح سے سارے پراتھے ریڈی کر لوں گی اور آج کل یہ جو گرمی ہے اس میں تو یہ اس طرح کی چیزیں آپ لوگ کے فریج میں ہونی ہی چاہیں گے کیونکہ کبھی کبھی بلکل بھی دل نہیں کر رہا ہوتا ہے اتنی گرمی میں جا کے کچن میں بنانا چاہ رہے تو آپ کباب پراتھے ایسے بھی کھا سکتے ہیں لیکن رول بنائیں گے تو وہ زیادہ مزے کا لگتا ہے پھر اس میں پیاز بھی ایٹ کر لیں تو ایک بہت اچھا سا فلیور بن جاتا ہے اگر یہ چٹنی کی ریسپی آپ نے دیکھنی ہے تو وہ میرے چینل پہ ہیں میں لنک دسکرپشن میں دوں گی آپ لوگ چیک آؤٹ کر لیجئے گا بہت ہی مزے کی کھٹی مٹھی چٹنی بن کے تیار ہوتی ہے ساتھ یہ رائتہ بھی بنا لیں اور زبردستہ یہ دینر آپ کا ریڈی ہو جائے گا کبھی اچانک سے مہمان بھی آ سکتے ہیں تو ان کے لئے بھی آپ لوگ یہ رول وغیرہ بنا کے سرف کریں جب مہمان بھی خوش آپ بھی خوش کیونکہ محنت تو کچھ کرنی نہیں ہے سب چیزیں تو بنی بنائیں ہیں جانسا آپ نے اس کو گرم کرنا ہے اور یہ زبردستے رول بنانے ہیں تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ لوگ یہ ویڈیو اچھی لگی ہو یہ آئیڈیا میرا اچھا لگا ہو رول بنانے کا نوکو کباب پراتھا رول بنانے کا تو آپ لوگ ویڈیو کو لائک شیئے کومنٹ ضرور کیجئے گا اور میں آپ لوگوں سے ملوں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ